اس کمپیریزن ویڈیو میں ہم پاکستانی ایکٹرز فیروز کان، بلال عباس اور عمران اشرف کا کمپیریزن کریں گے بٹ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جلدی سے ہمارے چینل پر ایک ازار سبسکرائبز کمپلیٹ کروا دے تاکہ فیوچر میں بھی ہم آپ کے لیے ایسے انٹرسٹنگ کمپیریزن لاتے رہیں سو لیٹس سٹارٹ فیروز کان کی کرنٹ ایج برتیس سال ہے جبکہ بلال عباس اس وقت انتیس سال کا ہو چکا ہے عمران اشرف کی اس وقت ایج تینتیس سال ہے ایجوکیشن کی بات کرے تو فیروز کان نے بیچولر ان آرٹس کیا ہوا ہے جبکہ بلال عباس نے بیچولر ان بزنس ایڈمنسٹریشن اور عمران اشرف نے ماسٹرز کیا ہوا ہے فیروز کان نے سید علیزے سے دوزر ٹھارہ میں شادی کی تھی بٹ انفارچنیٹلی یہ شادی صرف تین سال ہی چل سکی اور نومبر دوزر بائیس میں ان دونوں نے ایک دوسرے سے ڈیوارس لے لیا جبکہ بلال عباس ابھی تک انمیرڈ ہیں اور عمران اشرف نے کرنٹ سے دوزر اٹھارہ میں شادی کی تھی بٹ انفارچنیٹلی ان کی شادی بھی صرف اکتوبر دوزر بائیس تک چل سکی اور انہوں نے بھی ایک دوسرے سے ڈیوارس لے لیا فیروز کان نے دوزر چودہ میں ایزا وی جے اس انڈسٹری میں قدم رکھا تھا جبکہ بلال عباس دوزر سولہ میں ایزا ایکٹرز اس شعبز انڈسٹری میں آئے تھے اور عمران اشرف نے دوزر گیارہ میں ایزا ایکٹرز انڈسٹری میں قدم رکھا تھا اوکوپیشن کے لحاظ سے فیروز کان ایکٹر وی جے موڈل اور ایک اچھے سنگر بھی ہیں جبکہ بلال عباس ایکٹر اور موڈل ہیں جبکہ دوسری طرف عمران اشرف ایکٹر اور رائٹر ہیں فیروز خان کے پہلے ٹی وی سیریل کا نام بکھرا میرا نصیب ہے جو کہ دوزر چودہ میں ریلیز کیا گیا تھا جبکہ بلال عباس کا پہلا ٹی وی سیریل خوشحال سسرال دوزر سولہ میں ریلیز کیا گیا تھا اور عمران اشرف کے پہلے ٹی وی سیریل کا نام وفاق ایسی کہاں کا عشق جو کہ دوزر گیارہ میں ریلیز کیا گیا تھا فیروز کان نے اب تک ٹوٹل بارہ ٹی وی سیریلز کیے ہیں جبکہ بلال آباس اب تک ٹوٹل چودہ ٹی وی سیریلز میں کام کر چکے ہیں اور عمران اشرف نے اب تک ٹوٹل پچاس سے بھی زیادہ ٹی وی سیریلز کیے ہیں پریزنٹ سیریل کی بات کریں تو بلال آباس کا ابھی کچھ ان کہیں ٹی وی سیریل اے آر وی ڈیجیٹل پہ چل رہا ہے جس کے ابھی تک صرف دو ہی اپی سوٹس اپ لڈ ہوئے ہیں جبکہ فیروز کان اور عمران اشرف کا اس وقت کوئی بھی ٹی وی سیریل نہیں چل رہا فیروز کان کے ابھی تک ساٹھ ٹی وی سیریلز ہٹ اور پانچ ایورج ہی رہے ہیں جبکہ بلال عباس کے ابھی تک پانچ ٹی وی سیریلز ہٹ اور نو ٹی وی سیریلز ایورج ہی رہے ہیں اور دوسری طرف عمران اشرف کے ابھی تک دس ٹی وی سیریلز ہٹ اور چالیس ایورج ہی رہے ہیں فیروز کان کی پہلی فلم کا نام زندگی کتنی حسین ہے جو کہ دوزر سولہ میں ریلیز کی گئی تھی جبکہ بلال عباس کی پہلی فلم تھوڑا جی لیں جو کہ دوزر سترہ میں ریلیز کی گئی تھی اور عمران اشرف کی پہلی فلم دم مستم پچھلے سال دوزر بائس میں ریلیز کی گئی تھی فیروز کان نے ابھی تک اپنے کیریئر میں صرف دو فلمز ہی کی ہیں جبکہ بلال عباس نے بھی دو فلمز اور عمران اشرف نے صرف ایک ہی فلم کی ہے اب اگر ٹیلی فلم کی بات کریں تو دوستو ٹیلی فلم وہ فلم ہوتی ہے جو یوٹیوب پر ڈریکٹ ریلیز کی جاتی ہے یعنی ڈریکٹ اپلوڈ کی جاتی ہے تو فیروز خان کی پہلی ٹیلی فلم کا نام دینو کی دلنی آئے جو کہ دوزر اٹھارہ میں یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی تھی جبکہ بلال عباس کی پہلی ٹیلی فلم عاشق کلونی دوزر سولہ اور عمران عشرف کی پہلی ٹیلی فلم ہم تم دوزر اکیس میں ریلیز کی گئی تھی فیروز خان نے اب تک ٹوٹل دو ٹیلی فلم جبکہ بلال عباس نے ٹوٹل ساتھ ٹیلی فلم اور عمران عشرف نے ٹوٹل چار ٹیلی فلم میں کام کیا ہوا ہے اب اگر ویب سیریز کی بات کریں تو بلال عباس کی پہلی ویب سیریز کا نام ایک جوٹی لف سٹوری ہے جو کہ دوزر بیس میں ریلیز کی گئی تھی اور بلال عباس نے ابھی تک دو ویب سیریز میں کام کیا ہوا ہے جبکہ فیروز کان اور عمران اشرف نے ابھی تک کسی بھی ویب سیریز میں کام نہیں کیا میوزک ویڈیوز کی بات کریں تو عمران شرف کی پہلی میوزک ویڈیو کا نام تیرہ دیوانہ جو کہ دوزہ اکیس میں یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا تھا اور عمران شرف اب تک تین میوزک ویڈیوز میں کام کر چکا ہے جبکہ دوسری طرف فیروز کھان اور بلال عباس نے ابھی تک کسی بھی میوزک ویڈیو میں کام نہیں کیا جیسا کہ کمپیریزن کے شروع میں بتایا تھا کہ فیروز کھان ایک اچھے سنگر بھی ہے تو فیروز کھان کے پہلے سنگ کا نام مانگے سب کی خیر ہے جو کہ سات مہینے پہلے ان کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا گیا تھا اور ابھی تک اس سنگ پر 1.7 ملین سے بھی زیادہ ویوز ہو چکی ہیں جبکہ بلال عباس اور عمران شرف نے کوئی بھی سنگ نہیں گایا اب ہم اوارڈز کی بات کر لیتے ہیں جس کے بعد ہم سوشل میڈیا پاپولیٹی کا بھی کمپیریزن کریں گے فیروز کھان نے اپنا پہلا بیسٹ ایکٹر اوارڈ 2016 میں ریسیو کیا تھا جبکہ بلال عباس نے اپنا پہلا اوارڈ 2018 اور عمران شرف نے 2021 میں ریسیو کیا تھا اب اگر سوشل میڈیا فین فالنگ کی بات کریں تو فیروز کھان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس کو ایک لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے جبکہ بلال عباس اور عمران شرف کا کوئی بھی یوٹیوب چینل نہیں ہے فیروز کھان کے اسٹرگرام اکاؤنٹ پر 7.4 ملین فالورز ہیں جبکہ بلال عباس کے 2.4 ملین اور عمران شرف کے 3 ملین فالورز ہیں فیسبوک کی بات کریں تو فیروز کھان کے فیسبوک پیج پر 1.5 ملین فالورز ہیں جبکہ بلال عباس کے 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ فالورز ہیں اور عمران شرف کے 8 لاکھ سے بھی زیادہ فالورز ہیں ٹویٹر کی بات کریں تو فیروز کھان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر 4 لاکھ سے بھی زیادہ فالورز ہیں اور بلال عباس کے ڈیڑھ لاکھ جبکہ عمران اشرف کے ڈیڑھ لاکھ سے بھی زیادہ فالورز ہے ہیں دوستو آپ ان تینوں ایکٹرز میں سے کس کے فین ہیں تو کومنٹ میں جسٹ اس ایکٹر کا نیم لکھ دیں